بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست ڈکا خان ثانی شہر اقتدار سے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین انڈیا کے حوالے سے پاکستان کا ایک ٹھوس موقف سامنے آ گیا ہے کشمیر کے ساتھ کس طرح یک جہتی کی وزیراعظم عمران خان نے آج کابینہ کے اندر کیا موقف تھا پرائم نیسٹر کا وزیر خارجہ کا اسد عمر کا شیخ رشید کا اور دیگر جو وزراء کی ٹیم ہے بھارت کے لیے واضح پیغام اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا ویکسین اور بیروکریسی کے لیے کچھ نئی ریفارمز آ رہی ہیں اور چینی کے حوالے سے اہم فیصلہ یہ آج کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی بتاؤں گا جو شاید آپ تک ابھی تک نہ پہنچی ہو ناظرین آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وزیراعظم عمران خان چکے کرونا کو سامنا کرتے ہوئے ایک اجلاس نہیں بلا سکے اور پرائم نسٹر نے آج جو کابینہ کے اجلاس بلایا خود بنی گالہ میں موجود تھے ایک دو رفقہ وہاں موجود تھے باقی تمام یہاں پہ پرائم نسٹر ہاؤس میں اور ساتھ ہی کابینہ ڈیویجن میں وزیراعظم عمران خان نے آتے ہی سب سے پہلے جو آغاز کیا کابینہ کے اجلاس میں وہ تھا کہ ہمیں کل جو چینی کے حوالے سے انڈیا سے درامت کا جو تجویز تھی اور ساتھ ہی کارٹن کی جو درامت کی تجویز تھی پرائم نسٹر نے یہ واضح کیا کہ اس سے بہت غلط میسج گیا ہے کہ شاید ہم انڈیا کے ساتھ کشمیر کو بھول کے یہ ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں یہ پرپوزل تھی پرائم نسٹر عمران خان نے سب سے پہلے تو استفسار کیا کہ یہ پرپوزل جو تھی ایکنومک کانسل کی تھی ایسی سی نے اس کی اپروول کیسے دی بلکہ ایسا تمہار بھی اس وقت پر بولے وہ میں آپ کو تھوڑی سی آگئی تفصیل بتاؤں گا سب سے پہلے پرائم نسٹر نے کہا کہ واضح طور پر میسج دیا جائے کہ جو سٹیٹس بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو غیر قانونی اقدام اٹھایا پانچ اگست کو ہم اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتے اور کوئی نارملائز نہیں ہوں گے کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر اور ان کو پانچ اگست سے پہلے کا سٹیٹس واپس دیے بغیر حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ تو وزیر اعظم کا موقع تھا اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی واضح طور پر یہ سٹینس لیا کہ وزارت خارجہ چونکہ مالی معاملت اپنی جگہ پر معاشی معاملت اپنی جگہ پر ٹریڈ اپنی جگہ پر فارن آفیس کی انوالمنٹ بھی برپور ہونی چاہیے تھی اس میں انہوں نے فارن آفیس کا بھی موقع واضح کبینہ میں پیش کیا کہ بقتن مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے بغیر ان کو ان کا حق دیے بغیر اور جو پانچ اگست کا جو غیر قانونی اقدام تھا بھارت کا وہ ختم کیے بغیر کسی صورت میں بھارت کے ساتھ نہ ٹریڈ ہوگی نہ تعلقات یہ تھی ایک واضح پالیسی اس کے ساتھ شیخ رشید نے بھی اسی موقع کی تاہید کی چار وزراء نے کھل کر آج کبینہ کے اجلاس میں جو ایکنومک کانسل کی جو پرپوزل تھی کہ بھارت کے ساتھ کارٹن اور چینی کا بزنس کیا جائے چینی سستی ملے گی کارٹن بھی فائدہ ہوگا دونوں ملکوں کا پرائم میسٹر اور ان کی کبینہ کے چار بڑے جو ہیں وزراء انہوں نے تو کھل کر اس پہ اپوز کیا اسد عمر بھی تھے شیری مزاری نے بھی کھل کر موقع اکتیار کیا وزیر خارجہ نے بھی چار وزراء کے جب موقع سامنے آ گیا تو اس کے بعد پوری جو کبینہ ہے انہوں نے جب وزیراعظم نے یہ موقع اکتیار کیا کہ ہم مقروضہ کشمیر کی ازادی کے بغیر ان کو ان کا حق دیے بغیر کشمیریوں کے ساتھ ہیں ان کو ان کا حق دیے بغیر کسی صورت بھارت کے ساتھ ہم تعلقات جو ہے وہ بحال اس طرح نہیں کریں گے جب یہ وزیراعظم کا موقع سامنے آ گیا کہ کسی صورت پر ٹریڈ نہیں ہوگی مالی معاملت اپنی جگہ خسارے اپنی جگہ سارا لیندین اپنی جگہ لیکن کشمیر کی ازادی ایک طرف جب پرائم نیسٹر نے یہ موقع اکتیار کیا تو پوری کبینہ نے کلیپنگ کی اس کے اوپر پرائم نیسٹر کو کہ اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اس موقع پر پرائم نیسٹر نے دوسرا استفتار کیا کہ یہ بتایا جائے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کیوں اس کی منظوری دی تو پھر اصد نمبر بولے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کوئی بڑا فورم تو نہیں ہوتا کبھی نہ بڑا فورم ہوتا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کو کبھی نہ تو سیکھ نہ دے منظوری نہ دے تو وہ فیصلے ردی کی ٹوکری ہیں تو ناظرین کبینہ وفاقی کبینہ نے آج اپنا موقع پیش کر دیا وہ جو بہت زیادہ شور مچ رہا تھا اور اپوزیشن کے پاس ایک سیاست کرنے کے لیے ایک ایشو آ گیا تھا یقیناً اب کبینہ نے فاضح سٹانس لے لیا ہے اور وزیراعظم اور پوری کبینہ نے کہ کسی صورت بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہوگی یہ مشروط ہوگی ازاد کشمیر کے مسئلے کا چونکہ پرائم نیسٹر احل کی احل کے ساتھ اور چونکہ پرائم نیسٹر نے اس سے پہلے جو خط کا جواب دیا تھا مودی کا اس میں بھی وزیراعظم امران خان نے یہی دعوت دی تھی کہ آئیں مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو حل کریں اور پرائم نیسٹر نے چونکہ ادھر سے تیس مارچ کی یعنی یوم پاکستان کی مبارک بات مودی کی طرف سے آئی اور ان کی طرف سے پیغام اور ادھر سے بھی خیر سگالی کا پیغام گیا قوم کے نام انڈینز جو کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے کرونا سے وباہ سے اور اس کے ساتھ نیک خواہشات کا یعنی پیغام اور ساتھ ہی پرائم نیسٹر نے جو موقف اختیار کیا ایشیا کی ترقی اور خوشحالی اور دونوں ملکوں کی قومی قوموں کی ترقی کے حوالے سے وہ جڑا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے امام کے ساتھ تو یہ تو واضح موقف ہے خارجہ محاذ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں وہ جو نارمل حالات آپ کو سیز فائر کی جو بات آگے پیش رفت ہوئی ہے دونوں ملکوں کی درمیان سیز فائر پہ عمل درامت کے حوالے سے رابطہ ہوا ہے اب دونوں جو وزراء عظم کی درمیان خطو کتابت ہوئی ہے تو یہ واضح موقف سامنے آگیا اسی طرح چونکہ حماد ازر نے یہ بھی کہا کہ چونکہ پرائم نیسٹر صاحب آپ نے بھی جب کہا تھا پرائم نیسٹر دو ہفتے پہلے تو وزیراعظم نے کہا کہ اس کو ریویو کر رہے ہیں ہم یہ بالکل کسی صورت میں اس پہ ہم اس کاسٹ پہ ہم آگے نہیں کریں گے کسی قسم کا بھی اور اب میں بات کرتا ہوں اس کے علاوہ آج کے اجلاس میں جو خاص طور پر برارڈ شیٹ کی بات ہوئی تو اس میں واضح طور پر پرائم نیسٹر نے چونکہ ہدایت کی تھی اور کبینہ نے کہ اس کو ریلیز کیا جائے پبلک کیا جائے تو وہ پبلک ہو گئی اس میں بہت سارے حقائق ہیں اور اب امپلیمنٹ ہوگا اس کے اوپر اور ادارے امپلیمنٹ کریں گے اور یہ بھی ایک کبینہ میں فیصلہ ہویا ہے کہ اس پر عمل درامت یقینی بنا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج ایک بڑی زبردست بات ہے فاد چودری نے یہ واضح کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے کشمیر کا کوئی سودہ کر ہی نہیں سکتا یہ تو ایک ایک نومک فورم کی پرپوزل تھی اب واضح ہو گیا کہ وہ پرپوزل ریجیکٹ کر دیا کبینہ نے یعنی پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ایک ادارے نے وہ پرپوزل بنائی اور اس کے بعد پھر ختم ہو گئی چینی سٹے مافیا کے حوالے سے بات ہوئی چینی مافیا کے بارے میں بات ہوئی آج ایک زبردست میکنزم تیار کیا گیا ہے یہ آج چونکہ برادشیٹ میں بھی واضح پتہ چل گیا کہ فورٹی سکٹی پرسنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگوں کی ہے جو بزنس ہے شگر کا تو آج کبینہ کے اجلاس میں یہ موقف واضح ہو گیا ہے کہ شگر کی سٹے بازی کرنے والے یا اس میں چونکہ مہنگائی کرنے والے ہیں ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے یہ آج تیہ ہو گیا ہے کہ اب چونکہ اب اسی وجہ سے مہنگی ہوئی چینی بلیک مارکیٹ میں کی گئی اور مہنگائی جانبوجھ کے کی گئی چونکہ یہ سیاسی فائدہ اس کا اٹھائے گیا تو پرائم میرسٹر نے اس پہ بھی آج واضح سٹینس کبینہ کو اپنا موقف جاہو اس سے بتا دیا اب ذرا میں بات کروں گا کرونا ویکسین کے حوالے سے آج پرائم میرسٹر نے یہ واضح کیا ہے کہ کرونا ویکسین جو ہے جو ٹو پرسنٹ لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ لائن میں لگیں اپنی باری کا انتظار کریں یا پھر ایک روایتی قسم کی جو ہمیں چینی ویکسین جو ملی ہوئی ہے وہ لگائی جائے تو ان کے لیے یقیناً کبینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی امپورٹ ویکسین جو ہے وہ اگر خریدنا چاہے تو خرید سکے لیکن جو فیصلہ ہوا ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ شہریوں کو حکومت پاکستان سے ویکسین فری ملے گی اور وہ جتنی بھی کاسپ پہ ہو ابھی آنا شروع ہو گئی ہے تقریباً تیس لاکھ ڈوزز تو آگئی ہیں اور ہمیں چاہیے بھی ایڈرٹس کے لیے یہ خوراک پہلے عمر سیدھا لوگ پھر اس سے کم پھر اس سے کم اسی طرح کرتے کرتے ہیٹین پلس جو ہیں ان کے لیے تو ریکمنٹ ہے تو یہ اس طرح ہمیں جو ڈوزز چاہیے حکومت پاکستان وہ فری دینے کو تیار ہے اور اس میں بتایا گیا کہ ایک ڈوز جو ہے یہ ایک ڈوز جو ہے کرونا کی وہ کم اکم چار سے پانچ ہزار میں ملے گی جو یعنی پرائیویٹ لی اور اس کی ایک ہی ڈوز ملے گی لیکن جو ہمیں مل رہی ہے عام شہدیوں کو مل رہی ہے جو پرائیم نیسٹر نے لگوائی صدر پاکستان نے لگوائی وزیر داخلہ نے لگوائی اور باقی لوگوں نے لگوائی وزیر ریلوی نے لگوائی تمام وزرانہیں بھی لگوائی اور اپنی عمر کے مطابق اپنی باری کے مطابق وہ ویکسین جو ہے تیرہ ڈالر کی ہے اور اس کی دو ڈوزز ملے گی اور وہ چائنی کمپنی کی ہے وہ اسی طرح پاکستان میں آگی پہلی ڈونیشن تھی اب قیمتاً پاکستان لے گا اپنی دوست ملک سے اب میں بات کرتا ہوں ری فارمز کی بیروکریسی کی ری فارمز کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ جو عالی بیروکریسی ہے اگر وہ کام نہیں کرتی تو پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ میں نے اختیار دے دیا ہے امپلیمنٹ کریں وہ ری فارمز کے اوپر اور وہ ری فارمز یہ ہیں کہ کوئی کام کرے گا تو رہے گا جو کام نہیں کرے گا اپیل کا حق ہوگا پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ اب تمام وزراء کو کہا ہے کہ اپنی اپنی وزارتوں پہ اس پہ امپلیمنٹ شروع کر دیں اور کل سے عمل درامت اس پہ شروع ہو رہا ہے کہ کاہلی سستی نا اہلی اور اب کسی قسم کی غفلت جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور افسران کے لیے واضح میسیج ہے کہ وہ قابلے قابلے قبول نہیں اب عوام کو لیف ٹرام کرنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے پڑے گئے اور آخری ایک ایشو میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان نے بھارت کے ساتھ جو ٹریڈ ہوگی نہیں ہوگی یہ تو واضح ہو گیا اس کے اوپر فارن آفیس سے میں بریکنگ دے رہا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان نے جمعہ کے روز فارن آفیس کی بریفنگ مانگ لی ہے اور فارن آفیس کو بلالیا ہے بنی گالا اجلاس میں اور پرائم نسٹر نے وزیر خارجہ کو بھی بلالیا ہے اور متعلقہ سٹاف کو بلالیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داران کے ساتھ مشاورت ہوگی کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کیسے اپنے روابط رکھنے ہیں ٹریڈ تو نہیں ہو رہی روابط کیسے رکھنے ہیں حالات نارمل کیسے کرنے ہیں کشمیر کے مسئلے کو کیسے آگے لے کے جانا ہے کس فورم پر اٹھانا ہے کس طرح مائل کرنا ہے مذاکرات کیسے کرنے ہیں یہ اب اس کے اوپر جمعے کو وزیراعظم عمران خان باقاعدہ بریف کریں گے اور وہ ہوگا اصل فیصلہ انتظار کریں آپ کو منوان کل میں وہ بھی بتاؤں گا اور اب تک کی انفرمیشن کے لیے آپ کو کبینہ کی جلاس کی اندرونی کہانی بتا دی اور میں وہ ایک لاکھ کی جو جوبز کی بات کر رہا تھا وہ ملک امین اسلام کی جو محسبیتی تبدیلی کے منسٹر ان کی رابطہ ہوا ہے ورلڈ بینک کی انتظامیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ایک سو بیس ملین ڈالر ملے ہیں ایک لاکھ جوبز کے لیے پورے پاکستان میں بیس سے تیس سار ایک نوجوان کما سکے گا اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور وہ پیسے آ چکے ہیں اب وہ گرین جوبز جو ہیں پرائم نسٹر نے اعلان کیا تھا کرونا کے دنوں میں گھروں کے قریب درخت لگائیں اور سٹیز میں اربن ایریاز میں سینیٹیشن کے لیے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس حوالے سے جوبز ہوں گی کلین گرین پاکستان جوبز ہوں گی اور یہ جوبز کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ فوری شروع ہے چاروں صبحوں میں ایکول ڈسٹیبیوشن ہوگی ٹکا خانسانی کو اجازت اللہ رہی ہے بات